موسیقی بہادر شاہ زفردہ ایک بڑا قیمتی شعر ہے اکندے جب نہ تھی اپنے گناہوں کی خبر دیکھتے تھے دنیا کے عیب و ہنر جب اپنے گناہوں پہ پڑی نگاہ تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کتنا ہی عالم فیض و زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا کہندے اس نے منوکہ کینڈی لوڑ کی ہے سکھ دچ خدا نہ بھل گیا دکھ دچ خدا نہ بھل گیا انو منوکہ کینڈی کی لوڑ ہے انو بندہ کینڈی کی لوڑ ہے یہ ہندوستان دا آخری مغل بادشاہ سی آخری جس وچارے دی موت رنگون دی جیل دے چوئی انگریزہ نے پکڑ کے اس نو رنگون دی جیل دج بند کیتا بہت سارے اتحاس کار تے دارشنک انجھ کہیں دے نے ایدی جلدی ہار دا کارنوی ایسی کہ فقیر طبیعت سی یہ انتر مکھی ہوندہ جارے اسی باروں سمن ٹڑ دے جارے سا ایدی ہار دا کارنوی ایسی نہیں تی بہت بڑی بادشاہت سی بڑی سلطنت سی بڑی سینہ سی بڑی فوج سی بڑا کچھ کر سکدہ سی پر طبیعت فقیرانہ ہو گئی سی کہیں دے ہیں صاف کہہ رہے ہیں جب نہ تھی اپنے گناہوں کی خبر دیکھتے تھے دنیا کے عیب و ہونر جب اپنے گناہوں پہ پڑی نگاہ تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا زفر آدمی اس کو نہ جانی آگا بندہ کینڈی لوڑ ہی نہیں یہ منکھ ہے کینڈی لوڑ ہی نہیں زفر آدمی اس کو نہ جانی آگا ہو کتنا ہی عالم فیض و زکاہ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا فقیر طبیعت اے انسان سے مہا پرشن خوبی ہے ایک کمزوریاں قبول کر دیں اپنیاں کمزوریاں قبول کر دیں من دیں دوسرا اپنے آپ انہوں چھپان دیں بھائی گرداس اور بھائی سا بھائی ویر سنگھ بڑے قیمتی بولنے بھائی ویر سنگھ دے میرے چھپے رین دی چاہا میں تے چھپ جانا چاہا جد بیج مٹ دا ہے تے درخت بنن دا ہے پھل بنن دا ہے میں تے چھپ جانا چاہا میں تے مٹ جانا چاہا مٹن دیچ خوشی کسے نو دسے تو سمجھ لینا کوئی سنت ہے کوئی راب دا پیار ہے کوئی راب دے مارکتے چل رہے ایک آگر تا بخشنی میرے چھپے رین دی چاہا من بھٹک رہے سنت قوی کہند ہے سمیچ بھٹک رہے بیت گئی دی یاد پئی ہڈا نو کھاوے آن والے دا سہم پیا من نو تڑفاوے تھوڑی جیاں کاغرتہ بخشنی بچپنتوں گروہ نے مینوویک کوی ہردہ دتا سمی پنجابی بریج بھاشا اردو دچ کافی ربائیاں لکھئے بھائی ویر سنگ جی دی اس روائی نو جد میں پڑے بیت گئی دی یاد پئی ہڈا نو کھاوے آن والے دا سہم پیا من نو تڑفاوے دو ربائیاں دو میں لکھی آئے ایک پنجابی دی ایک اردو دی تھوڑے سامنے رکھ دیں کچھ ماضی کی خاک ہوں کچھ مستقبل کا نور ہوں کچھ ماضی کی خاک ہوں کچھ مستقبل کا نور ہوں جینا ابھی نہیں آیا کیونکہ حال سے ابھی دور ہوں حال ورطمان ہن اس وقت اسنوں میں پنجابی روپ انجدتا مازی دیاں یاداں بس ساگردیاں چھلنا مازی دیاں یاداں بس ساگردیاں چھلناں پاوش دی چنتا بس گلنا ہی گلنا جیون میں سکھیا اج دے کولو اج نو ملاں تے اجے ہی ملاں اج ورطمان ہون ورطمان بھائی گرد آس کے اندنے ورطمان بچ ورط دا ہوون ہار سوئی پروانا کتھے من بٹک دا کدھی کسے کل نہ پوچھنا جیتنی گل ہون آج سن لیے جناں کھنا پاٹ کر دا ہے پردوارے آن دا ہے نام جب دا ہے تھاں تھاں تے یہ ہی پوچھنا کی کریے من نہیں بٹک من بٹک دا ہے من نہیں لگ دا پر سوالیں من کتھے بٹک دا ہے من چلا جاند ہے گزرے ہوئے سمیدیاں یادان دچ من چلا جاند ہے آن والے سمیدی چن تچ انہوں پہلے لے آنے ورطمان کہنے بھگوان دا در ہے کی ورطمان بھارت دیلیشی انجھ کہنے دے ورطمان بھگوان دا دروازہ ہے دروازے تک پہنچ جاؤ باقی بھگوان نے آپ پہ کھچ کے لے جانے اپنے گھر در تک تے پہنچو ورطمان تک تے پہنچو حال تک تے پہنچو ورطمان بچ ورط دا ہوون ہار سوئی پرواان بھاہی گھر دا سکینے دنے ورطمان دیچ وہ پہنچ جاند ہے کون اکتے ہون ہار اسنو کبول ہے پرواان ہے دوسرا جاپ کر رہے ہیں ورطمان دیچ لیان دا سادن جاپ ہے اور میں ارز کنا بھوت کال تے بڑا لمب ہے گزرے ہویا سما ماضی تے بہت لمب ہے بھوش بھی بڑا لمب ہے نہ بھوش دا انت نہ بھوت کال دا انت نہ ماضی ناپیا تو لیا جا سکد ہے نہ مستقبل ورطمان کتنا کہے جی تسی پچھو ورطمان کن ہے آج دا دن کتہ ہی نہیں گرمانی نہیں من دیس کوئی بھارت دا سند آج انو ورطمان نہیں من دا انو حال نہیں من دا اس چکرشنہ پہنا آج دا دن ورطمان ہے تو پھر ورطمان دی عبدی کتنی ہے سما کتنا کن ہے ورطمان صرف ایک دم ہے بس ایک دم اے جڑا ایک دم ہے نا بس اہی بھارت مان جیڑا دم میرے مونچ وہ نکل گیا میرے ہاتھ دیچ نہیں ہے وہ دے چلا گیا تی جیڑا دم آج آیا نہیں میرے مونچ وہ بھی میرے ہاتھ دیچ نہیں ہے میرے ہاتھ دیچ کی گئے جیڑا دم میرے مونچ ہے بڑی دیانل سن لینا بس اسے ایک دم نو جیدر چاہیے ورط لئیے ترک کھڑی ہوئے گی پھر ایک دم نال کی ہوں دے کچھ بھی نہیں ایک دم نال کوئی لمبی وارٹ نہیں تیہے ہوں دی ایک دم نال کوئی وڈہ لمبا چوڑا مکان نہیں بنایا جا سکتا ایک دم دیچ کوئی لمبا چوڑا کارووار نہیں کیتا جا سکتا ایک دم دیچ کوئی لمبی چوڑی ودیہ نہیں حاصل کیتی جا سکتا تو ایک دم جنم ساکھی دیئے کتھا ہے دھنگر نانک دیو جی مہاراج مردانے نو کہنے اور کھا دسیں گا تینوں اپنے دماندہ کننا کا بھروس ہے سدگر دیکھنا چند دیسانے یہ دو جڑے میرے نال رہن دینے ادھیاتمک تلتے کتھے تک پہنچے نہ اور غزب دی گلے جد کوئی پسدہ سی یہ دو کونڈ نے تھوڑے نال چیلے نے مہاراج کند نہیں میرے چیلے نہیں خادم نے نوکر نے نہیں خادم بھی نہیں پھر کونڈ نے میرے پائی نے پائی مردانہ پائی بالا اور یہ دوار دے برامن حیران ہو گئے کہ اندو ایک مسلمانے دومیں تھوڑے پائی کے اس طرح ہو گئے سہیب کند نصیب اچھکار بیٹھ جائے گے دو میں پائی نے مہان ہے او مرک جیدے بیٹھن نال پائی چارے دا جنم ہو رہے جیدے بیٹھن نال پائی چارہ ٹوٹدا ہوئے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سہیب کند نصیب اچھکار بیٹھ جائے گے پھر اندو مسلم بھائی نے یہ دو میں میرے بھائی نے سدگر پائی صاحب کر کے بلان دے سن اس دن تو گروہ گھر دے سب تو بڑی پدوی بن گئی پائی صاحب پن پیاریاں نال پائی صاحب نے پائی گرداز پائی منی سنگھ ادو کی انیاں عظیم ہستیاں نو سی پائی صاحب کر کے بلان دے گروہ دا بھیرا آؤ جاناں کوئی تھوڑی گل ہے گروہ دا بھیرا مردانیاں دس تینوں اپنے دماندہ کننک بھروس ہے ماراج تھوڑی سنگت کر دیاں کر دیاں ہون بہت بھروسہ نہیں رہا ہے یہ جنم سا کی دکت ہے مردیاں مردیاں دم نکل دیاں نکل دیاں ماراج سو دم تیلائی لماں گے بس ان نہیں ہے سو دماندہ بھروس ہے زیادہ نہیں ہے سدگر کے اندن بالے آتون دس تینوں اپنے دماندہ کننک بھروس ہے بھالا کہنے لگا ماراج مردانے نو سو دماندہ بھروسہ ہوئے گا میں نو نہیں ہے مردیاں مردیاں میں تے اے ہی سوچ داں بڑی مشکل نال دس دمان تے ہی وشواش کر سکتاں دس دم تے دو میں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے ماراج تھانوں اپنے دماندہ کننک بھروس ہے انہوں ہندی تے سنسکریت ساہت دی دنیا جو کہنے دنے اوشت لسٹ کا علنگ کار اوٹھ دی پیٹھ دے چون لکڑ کڑ کے اوٹھنوں چلانا اوشت لسٹ کا علنگ کار جے دا سوال سی اے سوال اسے تے ہی کر دین سوال تے گروہ نانک دا سی تے گروہ نانک دا ہی سوال دوہاں نے گروہ نانک دے کر دیتے ماراج تھوانوں اپنے دماندہ کننک بھروس ہے سدگر کہنے نے مردانے ہیں تے نوں سو دماندہ بھروس ہے بالے ہیں تے نوں دس دماندہ بھروس ہے ہم آدمی ہیں ایک دمیں مولت موت نہ جانا اے پنگتی ہے مینوں ایک کوئی دم دا بھروس ہے جڑے میرے موچ ہے جڑا چلا گیا ہے میرے ہاتھ اچھ نہیں تے جڑا آن والا ہے آوندہ ایک نہیں آوندہ اودہ کی پتہ ہے جڑا دم میرے موچ ہے بس اے اے نگ دی ہے اس نوں ورطمان کہن دے اس چکرچنا پہنے آج دا سارا دن ورطمان ہے کہتا ہی نہیں ایک دم ورطمان ہے تو ہن ترک کھڑی ہوئے گی ایک دم نل کی ہوندہ ہے دنیا دے سارے مہا منتر ایک دم دے اچارن ہو جاندے واہ گروہ ایک کوئی دم چاہیدہ ہے اوم ایک دم چاہیدہ ہے رام ایک دم چاہیدہ ہے اللہ ایک کوئی دم جتنے مہا منتر نے جب دے وہ ایک دم دیچ اچارن ہو جاندے تیس زندگی ایک دم دی ہے تیس ترک کھڑا ہوئے ایک دفعہ پھر وائی گروہ آکھڑنا لکی ہوندہ ایک دم نو سنسکریت دیچ ایک شن کہن دے شن ایک چھن ایک چھت جائیں ایک چھن دے آئے ہو کال فاس کے بیچ نہ آئے ہو ایک چھن ایک دم دیچ جیڑا ہوئی آگیا ہے جس نے دھیان جوڑ لے ہے وہ جنما جنما انتران دے دکھ سنتاپ پاپ تو بچ گیا ہے ایک چھن ہزاراں جنماں کروڑاں جنماں دے پاپا نو دھون واسطے کروڑ جنم نہیں چاہیدہ ایک چھن چاہیدہ ہے ایک سیکن کسے کمرے دے پنجاہ سال دے اندھیرہ ہوئے کھلے آئی نہ ہوئے تے پنجاہ سال دے اندھیرے نو کڑن واسطے پنجاہ سال چاہیدن ایک چھن چاہیدہ ہے باتی جلا ہو گیا اندھ جنماں دے دکھ تے پاپ مٹان واسطے اندھ جنماں چاہیدہ اس چکرشنا پینا بڑی پہری نیراشہ پیدا ہو جن دی ہے ایک چھن چاہیدہ ایک چھت جائیں ایک چھن دہایا نربان کیرتنگا وہ کرتے کا نمک سمرت جت چھوٹے نمک ایک سیکنڈ گروہ ارجن دیو جی ایک چھن ایک سیکنڈ دوسرا نکتہ سن لے نا کروڑ دفا واہ گروہ واہ گروہ آخ دیا ایک پاپ بھی نہیں دولے گا برداشت کرنا کروڑ دفا واہ گروہ واہ گروہ آخ دیا ایک دکھ بھی نہیں مٹے گا اور نہیں مٹ دے واہ گروہ واہ گروہ بھی کریں جاندے روندے پٹ دے بھی پہنے کچھ بھی نہیں کروڑ دفا واہ گروہ واہ گروہ آخ دیا ایک دکھ بھی نہیں مٹے گا کروڑ دفا واہ گروہ واہ گروہ آخ دیا ایک پاپ بھی نہیں مٹے گا ایک دفا واہ گروہ آخ دیا کروڑا پاپ مٹ جانگے یہ دوسرا نکتہ ایک دفا واہ گروہ آخ دیا کروڑاں دکھ مٹ جانگے کروڑ دفع واہ گروہ آکھنا بہت سوکھ ہے ایک دفع واہ گروہ آکھنا بہت سوکھ ہے بہت سوکھ ہے ایک دفع واہ گروہ آکھنا کیے گاویے سنیں گے زبان گائن کرے من سنیں اے دو میں ایک کو جانا شبت سرط ایک کو جانا کٹھنے اسے نو میرے پاتشانے کے آکھن آوکھا ساچان آو تو گرنانک دیو جی مہاراج نو کہہ دی تسی اوکھا کہہ دے میں ہونے دس دفعہ کہہ دیں نا واہ گروہ واہ گروہ آپ کہہ دے اوکھا ایک ہی اوکھ ہے نہیں اوکھ ہے زبان اچارن کرے تے من سنیں اسے نو کہہ رہے نا میرے پاتشانے کٹھنے بھگت کبیر کہنے بید کتیب افترہ بھائی دل کا فکر نہ جائے ٹک دم کر آری جو کرو حاضر حضور خدا ہے ایک دم دیچ کے درے ٹک جاؤ خدا ہو نہیں حاضر تسی خدا دے روپ ہو جاؤ گے بھگت کبیر لبا لبکن دم با دم نوشکن غمیں ہر دو آلم فراموشکن بھائی صاحب بھائی نندلار دم ایک پیالہ ہے انو بھر خدا دینا منار ایک گل وکری تینو کتنے ایک دم آم دینو ایک پیالے خالی نہیں ہونے بھر دینا نو لبا لبکن دم با دم نوشکن غمیں ہر دو آلم فراموشکن جے دو جہانہ دے پاپ سنتاپ مٹانا چانا ہے دمان دے پیالے انو بھر اردے ہیں گرو گوبین سنگ جی مہاراج نے اور انگزیب انو اے یاکھیا سی تیرے دمان دے پیالے خالی نے کچھ بھی نہیں ہے انو آبے حیاتنا البھر انو بھر دم دم صدا سمالدہ دم نہ برتھا جائے مہاراج دیبانیو بھگتاں دی دنیا چھ آج کیے آج تو مراج سارا دن نہیں آج تو مراد ایک دم ایک دم آج جائے بابا فرید کہنے ہیں آج ملاوا شیخ فرید ٹاکم کونجنیاں منوم چندنیاں کلتے کیوں چھوڑ دیں بوشتے کیوں چھوڑ دیں ہونے ہی ملاپ لے خدا دا آج لے ہونے ہی لے بابا فرید یہ گلوکری ہے کہ چھوڑی سال بڑی سادنہ کیتی انہ نے بھی ایسی کیڑی سادنہ جڑی انہ نے نہیں کیتی کہنے روٹی میری کاٹ کی لامن میری بک اس چکر چھنا پینا جڑا بھگت مال دچ لکھے یا تھا انہوں سنایا جاندہ کاٹ دی روٹی پیٹ تے بابے فرید نے بنی رکھی بارہ سال بابے فرید نو اتنا بھی نہیں پتا سی کاٹ دی روٹی نال بکھ نہیں مٹ دی تے پیٹ تے بننن نال بکھ نہیں مٹ دی پیٹ دے چپان نال بکھ مٹ دی کیا فرید نو اتنا بھی نہیں پتا سی بڑیاں بچکانیاں کہانیاں جڑھیاں سی بھگتاں سنتاں مہاں پرشان آل جوڑ دیں دیں انہوں بھی بچکانہ بنا کے رکھ دیں دیں پھر کی ارث نے روٹی میری کاٹھ کی لامن میری بک برد ہو گیا سی سریر بابا جیدہ تے دند نہیں سن سارے رہ گئے خود کہنے چبن چلن رتن سے سنیاں روائے گئے چبن میرے دند جان دے رہے نہیں نہیں پرانا زمانہ اس طرح دے ڈینڈس نہیں ہوں دے سن کو دند لا دیں دند نہیں سن دن گروہ امر داس چی مہاراج بھی ستھو گول کے پین دے سن یا دلیا کھان دے سن دند نہیں سن بابا فرید کہنے روٹی میری کاٹھ کی گھراں چو مانگیاں ہویاں روٹیاں آن دیا سن ڈی ریچ تے بچیاں کچیاں روٹیاں لوکی دے دین دے سن بچے کچھ اے نان اور ڈیرے چاہ جان دے سن تے فرید او دویں کھان دے سن جد بک ہے انجھ نہیں کھان دے سن لامن میری بک ملتانی جھنگ مگیانا میاں والی دا علاقہ پتہ ہے ساگ سبزی نو کی کہن دے لامن آج بھی لامن کہن دے لامن میری بک ساگ سبزی کی ہے بس بک میں بک دے چکھان دا میں نو سوا دا ہوں دے آخر ساگ سبزی سواستے نا کہ روٹی تھوڑی سوا دی لگے انجھ رکھی کھانی اوکھی بابا فرید کہنے لامن کی ہے میں ارز کراں آجی بھی ملتانی ویردلیش بثیرے نے پرانے بزرگ لامن ہی کہن دے جانگ مگیانے دا علاقہ خوشحاب کندیاں دا علاقہ میاں والی دا علاقہ ڈیرہ غازی خان دا علاقہ لامن کہن دے روٹی میری کٹ کی سکیاں روٹیاں کٹ ورگیاں نے لکڑ ورگیاں تو موہ دیچ داندنا ون تے اپے لکڑ ورگیاں نا سکیاں روٹیاں ون تے موہ دیچ داندنا ون روٹی میری کٹ کی لاؤن میری بک پر میں کھاندہ ہو دوں آج اگر میں بہت بک کھاؤنا مجھ نہیں کھاندہ بڑیاں سوادی لگ دیا بڑا سوادہ ہوند ہے بڑا راست ہوند ہے سادنہ تے بڑی گہری کیتی فرید نے پر کہن دے ہونے ہی ملا پلو کیے میں لمبے انہیں سال لانے انہیں دن کھپنا انہیں سالہ بڑی بندگی کرنے ہونے ہی لے آج ملا ہوا شیخ فرید ٹاکم کونجنیاں منو مچندنیاں جے مننو مچھران والیاں مننو مچھراندیاں کاؤنے ہیں واشنہ وہاں کیڑیاں باوشدی چنتا بہت کالدیاں یادا اور کینے جب تسی بانی پڑھ رہے ہونا تس فرشن کھڑا ہوئے کی کر یہ من نہیں لگ دا تو من کتے چلا گیا گزرے ہوئے کلدے چلا گیا آنوالے کلدے چلا گیا اور کیے گزرے ہوئے سمیدیاں یاداں دیا میں ایک دفعہ پھر دور آ دیا تاکہ گل ہمیشہ لگی تو انو یاد رہے کم سے کم اے سوالتے پھر کسے تب ہی نہ کرنا من بھٹکدہ جی من بھٹکدہ نہیں من چلا جاندہ ہے گزرے ہوئے کلدیاں یاداں من چلا جاندہ ہے آنوالے کلدی چنت کیوں چلا جاندہ ہے میں پھر دور آما گزرے ہوئے سمیچ ملے سن کچھ سکھ اپنے نشان چھڑ گئے یاداں دیا گزرے ہوئے سمیچ ملے سن کچھ دکھ اپنیاں چوٹاں دے نقش چھڑ گئے یاداں دیا دکھ سکھ یاداں دیا بہت گیرے دکھ جو بھوگے ہون یاداں دیا بہت بڑے سکھ جو ملے ہون تے چلے گئے ہون یاداں دیا من چلا جاندہ ہے گزرے ہوئے کلدیاں سکھ دکھ دیاں یاداں دیا من چلا جاندہ ہے آنوالے کلدی چنت کیوں ہون جو ملے ہے کدھرے اے ناں چلا جائے چنت پچھے تے ملے سن سکھ چلے گئے ہون جو کچھ ہے کدھرے چلا جائے اے جیون ہے کدھرے چلا نہ جائے جوان نہیں ہے کدھرے چلی نہ جائے ملے نے سکھ کدھرے چلے نہ جان چنت پتہ ہے گروہ تے ایک بادر سہوی دا ایک سلوک تھو نو سارے ہیں نو کن ٹھووے گا کیونکہ سلوکیں بھی بانی چھے اے سلوک جہاں دو آن دا ہے میں دیکھے ہاں ساری پڑھ دے نا پر اے دے ارث بڑے غیبین ہیں اگمین ہیں چنتہ تانکی کیجئے جو انہونی ہوئے اے مارک سنسار کو نانک تھیرنائی کوئے تو اسی آنکھوں کے سدھا سلوکیں دیتے ارث سانوان دے میں نو بھی بھی پچیس سال پہ لے خواہ رہے ہیں میرے تے بھی ارث ساتھ آٹھ سال تو کھل لینے پہلے نہیں پہلے میں بھی ٹیکے دے اچھا مکھی تے مکھی مار دا رہے ہیں ارث اے نہیں نہیں چنتہ تانکی کیجئے جو انہونی ہوئے اے مارک سنسار کو نانک تھیرنائی کوئے دراصل مارا جتے ایک ارن چنتہ نہ کر چنتہ تے تانکر جے کچھ انہونی ہون دیو بے پتہ ہے چنتہ کس گل دی چنتہ دے دو کارن میں تھوڑے سامنے رکھا جو اس سلوگ دے سائب بیان پہ کر دیں پہلا کم سے کم میرے نال ایسا نہیں ہونا چاہی دا ہوندہ ہے جگت نال ہووے پہا کم سے کم میرے نال ایسا نہیں ہونا چاہی دا پر اندر چنتہ بڑنی ہوئی کدھرے ہو نہ جائے ہو نہ جائے اے چنتہ بڑنی ہوئی دوسرا چنتہ دا کارن ایسا ہونا چاہی دا میں چاننا ایسا ہووے ایسا ہونا چاہی دا ہے میں چاننا پر اندر چنتہ بڑنی ہوئی مطا نہ ہووے نہ ہووے اے چنتہ دے دو کارن میں پھر دوراننا تاکہ پوری پکڑ آ جائے کم سے کم میرے نال ایسا نہیں ہونا چاہی دا ہوندہ ہے جگت نال ہووے کبیر کہنے پارو سی کے جو ہوا تو اپنے بھی جان کم سے کم میرے نال ایسا نہیں ہونا چاہی دا ہویا کسے دا نقصان ہووے پہ میرا تا نہ ہووے ہوئیے کسے دی بیش دی ہوئے پہ کم سے کم میری تے نہ ہووے کوئی اساد روگ اساد بیماری چمڑیے کسے نوں کم سے کم میرے نال ایسا نہیں ہونا چاہی دا پر اندر چنتہ بڑنی ہوئیے کدھرے ہونا جائے ہونا جائے دوسرا ایسا ہونا چاہی دا میں چاہنا میری اچھا ہے میری کام نہ ہے ایسا ہونا چاہی دا پر اندر چنتہ بڑنی ہوئیے مطلب نہ ہوئے پتہ ہے گروہ تا ایک بادر سہو سلوکج کی کہہ رہے ہیں جو ہوندہ ہے وہ ہوندہ ہے جو نہیں ہوندہ نہیں ہوندہ چنتہ کے ڈیگر دے پریشت جو ہوندہ ہے وہ ہوندہ ہے تیرے لکھ روکن دے باوجود بھی نہیں رکے گا جو نہیں ہوندہ نہیں ہوندہ تیرے لکھ کرن دے باوجود بھی نہیں ہوئے گا جو ہوندہ ہے وہ ہوندہ ہے جو نہیں ہوندہ نہیں ہوندہ تو لکھ کوشش کر میں بڑھا نہ ہوا جوانی بڑھے پہ جب بدلے گا بس ایک کوئی ادارن کا فیہ تو لکھ کوشش کر میرے چٹے والنا انہوں ہون گئے کر جنہیں اپاہ کرنے نے کر لے کم سے کم میرے نال ایسا نہیں ہونا چاہیدہ پر چندہ ہے ہونا جاوے ایسا ہونا چاہیدہ میں چندہ میری اچھا ہے میری کامنا ہے ایسا ہونا چاہیدہ ہے پر اندر چندہ ہے مطلب نہ ہوئے گروہ تیک بہادر صاحب جی کہنے جو ہوندہ ہے وہ ہوندہ ہے جو نہیں ہوندہ نہیں ہوندہ اسے نو گروہ کو ارجن دیو جی مہاراج خلاصہ کر کے بیان کر دنے جو ہوا ہو وط سو جانے آکھے آگے نا سانو حکم منو تے حکم کی ہے جو ہوا ہو وط سو جانے پراب اپنے کا حکم پچھانے جو ہو گیا ہے ہونا سی ہونا ہار ہے تیرے کی تے کرم اس دے بنے بھوئے ویدھان جو کچھ ہویا ہے یہ ہونا ہار سی ہو کے رہنا سی ہونا اسے کھڑے مطلب کبول کر لے تی پربودہ چندن کر پر ہون گلیانال پریہ ساتھ نہیں ہونا چاہیدہ سی یہ کیوں ہویا ہے ایک صوفی سنت اسنویں جو بیان کر دا ہے جو ہس رہا ہے سو ہس رہے گا جو رو رہا ہے سو رو رہے گا سکونے کلب سے خدا خدا کر جو کچھ کے ہونا ہے سو ہو رہے گا من چلا جاندہ ہے گزرے ہوئے سمیدیاں یاداندج من چلا جاندہ ہے آنوالے سمیدی چند تج انو لیا ورطمان دچ پہ ورطمان کیے اک دم اک دم ٹک دم کراری جو کرو حاضر حضور خدا ہے بس اک دم دچ لیاو اس منو بھگوان حاضر ناظر ہے نہ کسے مندر چو ملے گا نہ کسے گردوارچ نہ کسی مسجد نہ کسے چرچ دچ نہ کسے تیرت دچ نہ کسے اور پہاڑ دچوں گفہ دچوں جدوی لبے گا ان ناؤنید نام ناؤنید عمرت پرب کا نام بے ہی میں اس کا بسرام گردواری گیا ہویا اس دا سفل جس نو سمجھ آگئی گروہ نو اندروں پرگٹ کرنا ہے مندر گیا ہویا اس دا سفل جنو پتا چل جائے ہری نو اندروں پرگٹ کرنا ہے اور جیون نو ہری مندر بنانا ہے باروں ہندو ویران ایک پرتیق بنایا ہے جتھے جتھے ہندو ٹیمپل ہوں دے دروازے تیک گھڑیال لٹکا دیں دن اندر مورتی ہوں دی مورتی اندر ہوں دی تے گھڑیال وجا کے اندر جانا ایک پرتیق ہے کہ گنجار کر کے آواز کر کے دھن علاب کے ہی اندر پرویش کر سکو گے دھیان نو لے جان واسطے دھن چاہی دی ہے دھن دے آسرے تے دھیان اندر جاوے گھڑیال لٹکا رکھے انہوں وجاہ دیں پھر اندر جاہ دیں مورتی دے درشن کر دیں مورتی تے اندر ہے گھڑیال بار ہے گرو نانک نے نکتہ نگاہ اے رکھے اگر جیون مندر ہے تے مون دے زبان پر ماتمہ نے اپے گھڑیال لٹکا کے رکھے اور گھڑیال لٹکا اے گھڑیال ہے اسنو وجاؤ تے اس تے اسوار کر کے دھیان نو اندر لے جاؤ گھڑیال نو وجا کے اندر جاؤ اے ہی مندر ہے ہری مندر اے ہو شریر ہے تسوچ سچے کا واسہ بھگت پیپا جی کہنے کائو دیو کائو دیوال کائو جنگم جاتی کائو دھوپ دیپ نہیں بیدہ کائو پوجو پاتی میری کائی دیوال بنا گئی مندر بنا گئی کیوں ہری پرگٹ ہو گیا ہے مندر وچ گیا ہویا سفل اس منکہ دا جیدہ جیون ہری مندر بنا گئی اے زبان گھڑیال ہے اسنو وجان ہے ہون میں پھر دور آوان تستماپتی کرا کروڑ دفع واہ گرو واہ گرو آکھ دیا ایک دکھ بھی نہیں مٹنا ایک پاپ بھی نہیں مٹنا جیڑا اسی سن دیا نا ایک دفع واہ گرو آکھ ہو تے جنما جنما انتران دے پاپ دھول جانگے سہی ہے سہی ہے اور ایک دفع آکھنا اے نہیں جیڑا سی کہن دے اے نہیں کروڑ دفع واہ گرو آکھ دیا ایک پاپ بھی نہیں دولے گا ایک دکھ بھی نہیں مٹے گا اور نہیں مٹ دے ایک دفع واہ گرو آکھ دیا سارے دکھ مٹ جان دے سارے پاپ مٹ جان دے دوسرا کروڑ دفع واہ گرو آکھنا بہت سوک ہے بہت سوک ہے کئی سیکڑے پاٹ جب جی صاحب دے کر دیں سکمنی صاحب دے کر دیں اسی جیتنے کر لیں ٹھیک ہے ایک پنگتی پڑھنی بڑی کٹھنے اوکھ ہی ہے پھر ٹھیک کری جاؤ کسی دن ایک پنگتی پڑھن دی جا چا جائے کروڑ دفع واہ گرو واہ گرو کرنا بڑا آسان ہے ایک دفع واہ گرو جا پڑھنا بڑا ہوکا ہے زبان اچارن کرے اور اچارن ہوئے جیڑی گھڑیال دی آواز ہے گھڑیال دی آواز دھونا کار ہے سہج بلوو جیسے تت نہ جائے اس طرح دی دھونا کار آواز لمبی تو منو سنو سنے انہوں دھیان سادنا کہنے جب سادنا کہنے انہوں نام عبیاس کہنے یہ نکتہ میں تھوڑی سامنے رکھے پریرت ہو کے جیڑے امرت ویڑے ادھا گھنٹہ پندرہ منٹ دس منٹ کرنگے دیکھو روٹی کھان دیاں پندرہ منٹ ہی لگ دن سارا دن بکھ نہیں لگ دی میرا انبہ اگر پندرہ منٹ بھی تسی جاپ کر لو چلو من نہیں جڑے شبد سرط ایک نہیں ہوئی من تھوڑا جیاں نیڑے چلا گیا تاوی اتنا رس بن جائے گا دیاری چنگی لنگ جائے گا چوی گھنٹے ٹھیک لنگ جانگے کسے شرور دے چلنگن گے کسے مستی چلنگن گے ویارتھ نہیں جائے گا ایک تل نہیں بننے کا حالے مہاراج کنین ایک تل جتنے بھی کھالنا ویارتھ نہیں جائے گی برباد نہیں جائے گی اس چکرشنا پو لیکن پورے ارادے نال پوری دردتا نال پوری مہنت نال کم سے کم منوک ویمنٹ تے کڑے تیجھے ویمنٹ بھی نہیں کڑ سکتا تو ایک گل سپشٹ ہو گئی اید ایک کل سنسار لی وقت ہے نیرنکار لی نے آج نیرنکار دی کوئی اہمیت نہیں اس دی دنیا کم سے کم ویمنٹ تے کڑ تیجھے جس جگہ بیٹھ کے روز روز جپ کر ہو گئے وہ جگہ چارج ہو جائے گی ایوی میں ارز کر دیں اس جگہ دا اپنا اثر ہے اس واسطے کہنے جتھے کتھا کرتنا ہوئے گردوارا مندر اتھے دنیاوی گل نہیں چاہی دی ستسنگت کیسی جانی ہے جتھے ایک کو نام وکانی جو میں جتیاں سی باہر رکھ کے آن دیا نا فضول دیاں گلناوی اس جگہ تو باہر رکھی ہے جتھے جب تپ ہوندہ ہوئے کتھا کرتنا ہوندی تاکہ اتھوں دی جڑی وائیبریشنیں پاون بنی رہے اتھوں دا ماحول پاویتر بنیا رہے مینو ہزاراں ستسنگیاں نے گرسکھا نے آکھے بھی گینی جتھے دلی دیاں باقی کلونیاں چاہی بھی کتھا کر دے پر جو رسانو سیسگن ساب آن دا ہے اور کلونیا چاہی نہیں اتھے بھی ایسی آن دیا ایک نے نہیں ایک کہے دیندہ تشاید میں نظر انداز کر دا کہیاں نے کہا اتھے کیرتن سن دیاں بڑا رسہ آن دا ہے وہی راگی ہوندے نے اس کلونیج کر دے پیندن اسی سننواز سے جانے ہیں کھیڑے نہیں بڑھن دے جد اس طرح لگا تھا اور کئیان میں نوکے اتھے آن دیاں دے کچھ راس بڑھن دا ہے تو میں اونا نوکے میں ایک گروتیک بہادر سیو دا استان اکتے اتھے وقت دا اوتاری پرش کچھ دن رہے اس مٹی دیچ عجیوی کچھ زندگی ہے دوسرا چوی گھنٹے تھے بانی دا پاڑ چل دائیے کیرتن دے رو پچھ پاٹھان دے رو پچھ کتھا دے رو پچھ اور جس وقت سخاشن ہو جاندہ ہے پھر سیوہ دے رو پچھ اور جب کر دے ہویاں سیوہ کر دن نوجوان واہ گروتی دون اللہ پر ہے ان دن دھولائی کر دے پہ ان دن رات دے کوئی ایک ڈیڑھ وجہ تک دھولائی کر کے پھر نویں سرو بچھائی ہوں دی یہ سارا کمیں ساری سیوہ جب کر دیں آئے کر دیں تسی دیکھ سکتے دے کر دیں کیونکہ کلونیاں دچ حاضری بھر کے داس اکثر بارہ ایک وجہ اسیس گنج صاحب پہنچ دا میری ریائش ہوتے ہوں دی چوی گھنٹے جتھے واہ گروتی دا جب چل رہے ہیں اتھوں دی فضا تے جس گردوارج کدھرے گھنٹا ادھا گھنٹا پاٹھ ہوں دا ہوئے گا کدھر شام نور احراسہ پندرہ منٹ کدھر سویرے حکم ناما کلونیاں دے گردوارج تے اے کچھ یہا سا دیوار دا کرتن ادھا گھنٹا پونہ گھنٹا سارا دن تے کچھ بھی نہیں میں کہا اتھے جڑا تھو انہوں رسہ جاند ہے اناندہ جاند ہے اتھوں دیاں لہران ہے اتھوں دا ماحول ہے انہوں کے انہوں نے اسطان بھید جگہ دا سر سو اسطان بتاؤ میتا جانکے ہر ہر کیرتن نیتا جتھے دن رات کیرتن چل دا ہے میں انہوں جگہ دا سو کیونکہ وہ جگہ چارج ہو گئی ہوگی اس جگہ شکتی ہوگی وہ جگہ اتنی پاون ہو گئی ہوگی میں ارز کنا جتھے بیٹھ کے گھر دیکھ تسی نام جپو اور روز جپو سویرے شام جپو او جگہ اتنی چارج ہو جائے گی کہ دے دوشت تو دوشت بندہ بھی اتھے بیٹھے ہو دے موہو بھی وائگرو نکل جائے گا اس جگہ دا سر ہے انہوں اسطان بھید کہن دے نیا سو اسطان بتاؤ میتا جانکہ ہر ہر کیرتن نیتا گروہ ارجن دیو جی ہے او جگہ دس ہو جتے اٹھے پیر کیرتن ہوں دا سو اسطان بتاؤ میتا جانکہ ہر ہر کیرتن نیتا نیتا پرتی ہوں دا میں اتھے بیٹھ کے سنا کیونکہ وہ جگہ چارج ہوئی ہوئے گی اس جگہ دا اپنا اثر ہوئے گا ہزارہ منکھان دا یہ انبھو ہے ویشٹر بوکچ لکھ کے گئے نے دروار صاحب اتھے آندیاں سانو سکون ملے شانتی ملی پامے جو کچھ گائن ہو رہے سی ساڑھی سمجھ تو پرے منجی صاحب دیج بھامے کا تھا ہو رہی سی ساڑھی سمجھ تو پرے اور اتھے آکے شانتی مل دی سکون مل دا ہے ایک اوہی مندر ہے جو چوی گھنٹے بول رہے چوی گھنٹے کی رتن ہو رہے چلو سمانتے ہو گیا پری کمنٹ میں تھوڑا لما میں ایک دن کلا تے بول رہے ایسی گوالیر دی گل ہے گوالیر دا جڑا گردوار ہے اتھوں تے مہراجے سندھیاں نے بنایا سی مسجد بھی بنایی مندر بھی بنا کے دیتا گردوار آ رہا ہوئی فوج دے چو دوں سکھوں دے سا یہ تین آسطان نالے نالے اس نے بنایے بچکار مندر ہے ایک پاسے مسجد ایک پاسے گردوار ہے تین نے ایک کوئی لیند دے چنے اور تین نے بڑے قیمتی پتھر نال بنایے گئے اور انہاں دیتے گھڑائی دا کم بڑا غزب دا ہے اتھے کدھر میں نوں گلب ہوری کلا تے میں بول رہے ایسی کلا ہنر نوں کہن دنے سنگیت ایک کلا ہے کوتا ایک کلا ہے چترکاری کلا ہے نرتکاری کلا ہے ایک کلا کے نی تران دیئے پرانے زمانے چھ اوطارانو ناپ دے سنے دیچ کلا کتنی ہے جیسے کہنے سری کرشنے چھ سولان کلا سن رام دے چودان کلا سن رام نوں چھوٹا من دنے کرشن تو انہوں سمپورن آوطار بھی نہیں من دے سمپورن آوطار کرشن نوں من دے نہیں مہاراج گروہ ارجن دیو جی دیں اس پنگتی نوں جو جڑی منوت ہے اگے کیتا ہے سولان کلا سمپورن فلیا انت کلا ہوئے تھا کر چلیا پر ماتما صرف سولان کلا نہیں ہے انت کلا نہیں گن سک دے اسے تو کوئی کلا لے کے آ جان دے سولان کوئی چار کوئی چھیں کسے نوں انسا آوطار بھی کے ہے انس ماتر کلا ہے بہتھوڑی انس ماتر کلا تھے میں بہتھل رہے ہیں سیئے جڑیاں کلا ہوں دیئے ہیں ایک سینہ سندھی ویر میرے کو لائیا کہنے لگ گینے جی تھانو کلے تے لے چل دیں تھانو کلا دا ایک نمونہ دکھن دیں جیم دا جاگ دا دیکھ کے تسی دنگ رہے جاؤ گے کہنے میں تھڑی کلا دی قطع سنکے پروابط ہو یا تھانو کلا دی جیم دی جاگ دی مورتی دکھانا چند تسی سما کڑو میرے نال چلو کلے تے میں کلے تے میں روز جاننا چھویں پادشاہ داستان بنے گا ہے میں درشن کروں روز شامنو جاننا ہوں تسی جددسوں کے سبقت کہنے میں چلنا کہنے لگے ٹھیک ہے پھر شامنو چلوں گے شامنو تھے گئے ایک مندر چلے گئے بڑا اچھا مندر ہے قریبن بندہ دس میلوی دوروں میں ٹرین دیج دکھائی دیں دے دوروں دکھائی دیں بڑی برند چوٹی اس مندر دے چلے گیا تے میں نکھنے لگے دیکھو کلا دے نمونے پتھر دوتے چتریوں یا تصویران بیل بوٹے واقعی انہا ہتھانو داد دینی پہے گی جنہاں نے بڑایا ہے کوئی ادھا گھنٹا میں وہ مندر دیکھے میں نکھنے لگے گینے جی اس مندر بارے کیر آئے میں کہا کلا دانمونہ واقعی مہان ہے کلا جیمدی جاگ دی درشن پہی دین دی گئے پر میں کہا مطرہ برا نامنائیں میں نکھنے افسوس ہے کہ مندر مردہ ہے مرے آئے ہیں میں نکھنے لگے تسی قدھا کر دے ہو اسی دھارمک بندہ تھا نو سمجھ دیا تسی اس طرح دے شبد کہنے دے ہو مندر بارے مردہ ہے میں کہا مطرہ تو بیاکھا میرے کو سن لے جیمدے جاگدے منوک دی یہ پیچان ہوں دی یہ بول دا ہے مردے دی یہ پیچان ہوں دی لکھ بھی صرف کھپاو نہیں بول دا میں کہا یہ تھے کبوتنا بٹھاں پہیاں کر دیاں گندگی اتنی ہے لگ دے سال تو یہ تھے کسی نے جاڑو بو آری بھی نہیں دیتی کئی سلاں پتھر نکل دے پہنے ڈے 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 ری ہو رہے ہیں نہ یہ تھے کوئی آرتی نہ یہ تھے کوئی جب نہ یہ تھے کوئی دھوپ دیپ نہ کوئی تھے مگلا چرن نہ یہ تھے کوئی پربودے گیت یہ بول دا ہی نہیں مرد ہے سجایا ہویا سواریا ہویا شنگاریا ہویا خوبصورت مرد ہے منکھ نہ بولے شنگاریا ہویا سواریا ہویا کی میں نے رکھ دا ہے نام بنا جیتا بیوہار جم مرتک متیا سنگار شنگار میں ایک بڑا سندر ہے بہت خوبصورت ہے مندر مرد ہے جیمدہ جاگدہ مندر ہوں دا جیتے آرتی ہوئے پوجہ ہوئے پاٹ ہوئے جب ہوئے تب ہوئے ہری کرتن ہوئے میں کہے روح زمین تک ایسا مندر بھی ہے چوی گھنٹے بول دا ہے او ہے ہری مندر دروار صاحب چوی گھنٹے بول دا ہے اور میں اے وی عرض کر دیا او مندر ہمیشہ خطرے چرے ہے پتہ ہے کیا زندگی نو خطرہ ہے کبرانو خطرہ نہیں ہوں دا جلدے دیوے نو خطرہ ہے بجے دیوے نو خطرہ نہیں ہے پھولانو خطرہ ہے کنڈیاں نو خطرہ نہیں ہوں دا زندگی نو خطرہ ہوں دا ہے کبرانو خطرہ نہیں ہوں دا چوی گھنٹے بول دا ہے او دیکھو زندگی اگر کی ہویا جو خطریاں چرین دا ہے اس چکر اچھ نہ پہنا اب دالی نے گرایا مسے رنگڑ نے اس اسطحان دی بیستی کیتی حد دو گئی اے مندر ایسا نگاہ چایا ہر طرح دا انرث اتھے کرو کیوں زندگی ہے بول دے جیون ہے ڈٹھے سبے تھاؤں نہیں تو دجےویا بدھو پرکھ ویداتے تانتو سویا اندازن بارہ منچ داس ایک مینا پنجی دن ہر سال اتھے قطع کر دے اور چالی سال تو میرا ناغہ نہیں پیا کدیش میرا اپنا بھی انبھو ہے میں ساری دنیا جو قطع کیتی ہے اتھے قطع کرنے میرے کل بندگی ہو جاندی ہے باقی جگہ تیں ایویں کرت ہو جاندی ہے سما پاس کرنا ہو جاندی ہے اتھے بندگی ہو جاندی ہے اور میرا اپنا انبھو مندر بول دے چوی گھنٹے بول دے اتھے بڑی زندگی ہے اتھوں دی وائیبریشن اتھوں دی لہرہ اتھے دا جیون دلیدیاں سنگتانوں میں کہا جتھونوں سیز گنج رس زیادہ اندائی تھے زندگی ہے اتھے کسے نے اپنا او خون ڈولیا جو امرت سے اتھے او آتماں کئی دن بیٹھی رہے جو چوی گھنٹے پر ماتمانال جوڑی رہے اندیس پھر لگا تا رہے تھے چوی گھنٹے کتھا کرتن تے پاٹھ تے جب تو ضرور رس ساوے گا جڑے کچھ تھوڑے جیاں اس مزاج دے بندے نے انہوں نے سیادہ رس آئے گا میں انہوں نے کہا ایک کرتنیاں دے کرتن دا رس نہ سمجھ لینا انہوں نے کنٹھ داتے انہوں نے کلا دے نہیں ایک کتھا بیا کھیا دلیلان دا رس نہ سمجھ لینا ایک گروہ تے ایک بہدر صاحب جی دی برکت ہے اے تھوندیاں میرا اے تھوندیاں لہران ہے اے اسطان بید ہے اے جگہ دا سہے اس واسطے کہا گیا ہے جو میں جوڑے ایسی بار لاکے آن دیاں کوئی دنیاوی گل اتھے نہیں کرنی جس جگہ تے بیٹھ کے جب کرنا ہے تب کرنا ہے بانی پڑھنی ہے کیرتن کرنا ہے ہر گھر دی جو میں کچن ہوں دائرہ سوئی ہوں دی ہے بھوجن بنا دیاں سریر لی ہر گھر دی دو فٹ جگہ تے کم سے کم اتنی ہوئے چار فٹ جتے بیٹھ کے چوکڑا مار کے واہ گروہ واہ گروہ منک جب سکے وہ جگہ چار جو جائے گی اس جگہ تے برکت پہ جائے گی اس جگہ تے دوشت بھی بیٹھے گا اوہ دے موں اور رام نکل جائے گا واہ گروہ نکل جائے گا اس طرح تسی کر کے جو ہے دیکھنا بہت سارا سماں میں تھوڑا لے گیا دھنگرو گرن صاحب جی مہراج بکشش کرن رحمت کرن جو کچھ آپ نے سرون کیتا ہے تھوڑے ہردے چوہ سے جو میں تھوڑا سنایا ہے میرے ہردے چوہ سے تھوڑا سنے ہویا قبول ہوئے میرا سنایا ہویا صرف ایک منٹ میں لینہ ایک جب بھاں میں میرا گلہ ہون تھاک گئے ہے پر میں پانچ دفعہ کہنے میں پہلے کہنے تسی باہ دے چھوڑا اس طریقے نل روز گاٹ تو گاٹ پندرہ منٹ کرنا ہے اگوں گرو جتنا کرالے اور پھر گرو دی مرض پر کم سے کم پندرہ منٹ دا ارادہ کرلو تے میرا پناہ نبھو ہے روٹی کھان دیاں لگ دے تے پندرہ منٹ سارا دن ترپتی بنی رہن دی پندرہ منٹ دا جب تھنو چوی گھنٹے مز دیچ رکھے گا سرور دیچ رکھے گا کل کلیش تو بچاوے گا چنتاوہ تو بچاوے گا فضول دیاں ٹھوکران تو بچاوے گا من دی بھٹکن تو بچاوے گا تو صرف پانچ دفعہ میں کہناں کیونکہ گلہ میرا خوشکو چلے ہے میں پہلے اچارن کرنگا بادش تو سیت میں ارز کیتی ہے جو میں گھڑیال دی آواز ہیں تو نہ آکار اس طرح کرنے واہے گرو 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 جب ہو تا ایکو ناما اور نرافل کاما اور کاج تیرے کے تینا کام مل ساد سنگت بھج کے ول نام اے ربی دولت اے ربی سوات دھن گرو نانک دیو جی مہراج سارے آن دی جولی چپاوے سارے آن دیا جولیاں بھرن سارے آن دی زندگی سفلوے سارے آن دا اور اتھون دے مکھی سجنان دا سارے آن دا بار بار آردک تاورت دھنواد بھل چک دی شما واہے گرو جی کا خل سا واہے گرو جی کی فتح موسیقی سارے آن دا یارن دا ساغ یارن دا ساغ یارن دا ساغ یارن دا ساغ موسیقی